مولیوں کا موسم آگیا ہے اور مولی کا پراتھا نہ بنائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولیوں کا موسم اور ہم پراتھے انجوائے نہ کریں کیونکہ گرمیوں میں تو یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں یہ حاصل سردلیوں کی سوگات ہیں تو میں نے مولی لے کے اس کو قدوکش کر لیا تھا اور دیکھیں سارا پانی نے چوڑ لیا ہے بلکل ہشک امیزہ بنا لیا اس میں سارے مسالے ڈال دی ہیں جو جو دل کے لیا مسالے سارے میں نے ڈال لیا اپنی مرچی سے زیادہ میں نے ہری مرچیں ڈال لیا کیونکہ مجھے سرح مرچ سے زیادہ سبز مرچ پسند ہے مولی کے پراتھے میں تو جو بھی آپ کا دل کرتا ہے اس کو مسالوں کو آپ ڈال لیں کوئی ہاتھ سپیشل مسالے نہیں ہیں اس کے بعد ایک روٹی کو بیل کے بیچ میں سے اس کو اس طرح دو پارٹ بنانے کے بعد اس کو مولی کے اندر مولی کو اس کے اندر فل کر کے اس طرح سے دبا کے سائیڈوں سے اچھی طرح سے اس کو کور اپ کر کے اور اس کو بیل لیں میں ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ ہے ایک ہاتھ سے میں بیل نہیں سکتی تو میں آپ کو بیلنے کے بعد ہی طوی پر ڈال کے دکھاتی ہوں اچھی طرح سائیڈوں سے ہشک آٹا لگانے کے بعد اس کو دبا کے اس طرح یہ میں نے روٹی بیل لیا ہے اور اب اس کو میں طوی پر ڈال لوں گی روٹی کا پیڑا اپنے حساب سے چھوٹا بڑا لے سکتے ہیں لیکن زیادہ بڑا نہ لیں یہ میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ نارمل سا پیڑا لیں یا چھوٹا پیڑا لیں بہت زیادہ بڑے پیڑے کی روٹی جو ہے نا وہ اندر سے تھوڑی سی کچھی رہ جائے گی سائیڈوں سے تھوڑی جو ہے وہ بھی کنارے بھی اس کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے تو اگر بڑی کنارے ہوں گے نا نارمل پیڑے کے تو وہ بہت اچھی بنے گی روٹی اب یہ میں نے چھوٹی روٹی ڈالی ہے بلکل چھوٹی سی اپنی بیٹی کے لیے فاطمہ کے لیے چھوٹی فاطمہ کے لیے وہ یہ چھوٹی روٹی کھاتی ہے مولی والی تو اس کے اوپر دیسی گی میں لگا رہی ہوں آپ لوگ جو بھی گی جو آپ کے پاس آویلی بل ہے وہ لگا لیں یا آئل آپ کے پاس آویلی بل ہے تو آئل لگا لیں تو اس طرح دونوں سائیڈوں پہ پہلے کچھی سائیڈ پہ لگانا ہے اپنے جو اوپر سائیڈ ہوگی کچھی والی اس کے اوپر گی لگانا ہے پھر اس کو ایک نیچے والی سائیڈ کو پلٹ دینا ہے پھر اس سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ دوبارہ اپنے گی لگانا ہے تو بڑی اچھی جو ہے نا براؤن روٹی ہو جائے گی اور کرسپی روٹی بنے گی مولی والی روٹی کرسپی جو ہے نا اس کا زیادہ مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب سائیڈ چینج لیا اب یہاں اس سائیڈ پہ میں دوبارہ اس کے گی لگاؤں گی اور یہ بہت اچھی پھر جو ہے نا وہ گی کے اندر یہ فرائل ہو جائے گ روٹی تو میں تو دیسی گی یوز کر رہی ہوں اب یہ دوسری روٹی ہے یہ ایک پیڑا یعنی ایک روٹی بنا کے یہ میں دوسرے طریقے سے بنا رہی ہوں ایک دو چھوٹی روٹیاں بنا کے اندر فیلنگ کر کے پھر اس کے اوپر ایک اور روٹی اور رکھوں گی جبکہ جو میں نے پہلے بنائی تھی وہ کس طرح بنائی تھی کہ وہ ایک ہی روٹی بیل کے میں نے بیچ میں سے کٹھا کر لیا تھا اور اس کو فولٹ کر لیا دونوں ہی سیم بنتی ہیں ایک جیسی بنتی ہیں فرق بلکل بھی نہیں ہے دونوں میں دونوں ایک جیسی بنتی ہیں اس میں ذرا یہ آسانی رہتی ہے کہ وہ ایک لباری بیل لیتے ہیں ہمیں دو روٹیاں نہیں بیلنی پڑتی تو یہ مولی والی میں روٹی بنا رہی ہوں اوپر اس کے میں نے دوسری روٹی رکھنی ہے دنیا بغیرہ پالک بھی آپ اس میں چھوٹ چھوٹی ڈال سکتے ہیں دنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی آپ میتھی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں تھوڑی تھوڑی صرف پتے ڈالنے ہیں ڈنڈلیاں اس کی نہیں ڈالنے کیونکہ وہ پھر کچھ رہ جائیں گی پتے جو ہیں وہ تو سٹیم میں ہی گل جائیں گی جب ہم اس کو روٹی کو پکائیں گے نا تو وہ سٹیم میں جو اندر سٹیم بنتی ہے نا اس کے اندر ہی پتے جو ہیں وہ گل جاتے ہیں پالک ہو یا میتھی ہو جو بھی ہو باقی رہ گئی روٹی کے بعد روٹی جو مرضی میں لانولہ سے بھی ہو رکھیں گے غل نہیں ہو تو فغانی نانہیںيرة دیکھیں دیکھیں گل اور لنبی اور لنانوں کے مطلب پیٹ میں جو nostril کیسے ہیں اس کو بھی نبی اور مطلب پیٹ شرے سے نانوں جية تボانیام پتے نام کسی جو مرضی بنائیں گل اور روٹی بنائیں میرے اندر لنبی روٹی یا گل روٹی آئی ہے بلکل میدے کو بلکل کو ہمارے میدے کو بلکل کچھ پتہ نہیں چلتا اس لئے آپ جو مرضی بنائیں لمبی بنائیں یا گول بنائیں اور اگر لمبی بن جائے تو وہ اس اپنی بیٹی یا بہو کے ساتھ لڑائی نہ کریں کہ لمبی روٹی کیوں بنائی گول کیوں نہیں بنائی اس کا کوئی ایسا ہاس ایشو نہیں ہے تو ابھی میں دوسری روٹی ڈال دیئے تو اب میں یہ پکا کے آپ کو جو فائنل اس کا رزلٹ ہوگا وہ بتاؤں گی بیسے تو میں تین چار روٹیاں بنا رہی ہوں لیکن آپ کے سامنے میں صرف دو بنا کے وہ اس کو بتاؤں گی تو بات ہو رہی تھی کہ لمبی ہو یا گول ہو یا کسی کو تنگ نہ کریں بہو ہو یا بیٹی ہو اس کو تنگ نہ کریں کھا لیں مزیدار روٹی بنتی ہے لمبی بھی اچھی لگتی ہے آج کل لمبی روٹیاں چل رہی ہیں گول کا اتنا نہیں رہا اور آج کل مربہ روٹی چل رہی ہے تو جو بھی ہو جو ہے وہ کوئی ہاسیشو نہیں ہوتا کھا لینی چلی رزق ہے تو ضرور نہیں اس لئے کوئی ہاس شیئر بھی ہو تو اٹھ سوکے تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی اور میں دوسری سائٹ سے پکاؤں گی دعوان بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم گئے لگاتے ہیں تو کیمرے کو میں ذرا بچا رہی تھی دعوان سے کہ جو ہے نا کیمرے کے اوپر زیادہ دعوان آ جائے تو یہ ہے رہا جی فائنل ریزلٹ یہ بن گئی دو روٹیاں ساتھ لسی اور ساتھ اس کے اوپر اور مزید دیسی گی لگائیں گے تو بہت ہی مزا دیں گے موسیقا 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 موسیقی